عادی مسلم رضی صاحب کیلئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غائر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک مومن دس کافروں پہ بھاری ہے میں نے دیکھا اس مومن کو میں نے دیکھا اس مرد کلندر کو جس کی للکار یہاں سے تھی اور کفر وہاں سے کام جاتا تھا کوئی اسے دیشتگرد کہتا تھا تو کوئی مسلمان اس کا مزاق اڑاتا تھا کوئی ان کی گالیوں کو فوکس کرتا تھا تو کوئی تنقید کا نشانہ بناتا تھا لیکن کسی نے یہ نہیں جانا کہ یہ مولوی کرنے کیا جاتا ہے کیوں دھرنے دیتا ہے اس کا ذاتی مقصد کیا ہے آج بھی تو اسی مسجد کے دو کمروں میں سے ان کا جنازہ نکلا ہے نا کیا برایا جو لوگ تنقید کرتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ مولوی پیٹ کا دھندہ کرتا ہے بارہ سو شیل کھا کر بھی کھڑا رہا ابھی جب گستا خانہ کھاکو کا مام لائیا تو مولوی خادم کہتا ہے کہ جس کو دل کرے مجھے تختہ دار پر لٹکا دو چاہو تو مجھے جیل میں ڈال دو چاہو تو مجھے سولی چڑھا دو میرے نبی کے کھاکے بنے مجھے ایسے زندگی نہیں چاہیے میں جینا نہیں چاہتا اور اب ان کے موں میں کیا بچا مولوی خادم کو تو جمعہ کا دن ملا نا اور کل دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے حضور نبی کی عزت پر پیرا دیتا ہے جو اس کے محبوب کی عزت پر پیرا دیتا ہے اس کا مقام اللہ دنیا میں بھی دکھاتا اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے بابا ریزوی ہمیشہ کہتا تھا نا حشر کو ہوگا معلوم کے جیتا کون اور آرہ کون کتنے ظلم سا ہے بابا جے معذور ہو کر شیڑیوں سے گھسیٹ کر اتارا گیا ان کی بیٹیوں کو ان کی پردہ دار بیٹیوں کو ان پر گلے تالی گئی ان کی پنجت پر حملہ کیا گیا بابا ریزوی کھڑا رہا نوچوالوں کے دلوں میں اس کے محمد بھر دیا